سکشہ مطر پیرا سکشک ساتھیو مشن سپریم کورٹ گروپ کے صدر سے دلی روانہ ہو چکے ہیں کل وکیلوں سے وریفنگ کروا کے منشننگ کی سنوائی کرائی جائے گی منشننگ کے لیے ہم لوگ کسی برست ادھوکتہ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں کنتو دھناواہو کے کاران ایسا سمبھب نہیں لگ رہا ہے جو ساتھی ہمیں آردھک سہیوک کے اچھک ہوں دلی سپریم کورٹ کیمپس آ کر یا ہمارے گروپ کے خاتے میں سہیوک بھیج سکتے ہیں کل ہوئے بیزر سکشہ نیمہ ولی کے سانشودھن سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ اتر پردیس کے سکشہ مطروں کو اب کوئی نہیں بچا سکتا سوائے سپریم کورٹ کے اس دشاں میں بھی ہم نے اپنے پریاز شروع کر دیئے ہیں اور ایک نئی آچکہ سپریم کورٹ میں فائل کرنے کے لیے ہم لوگ نکل پڑے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اتر پردیس کی بیزر سکشہ نیمہ ولی کا یہ سانشودھن ہمارے لیے بہت بڑی بادہ اتفرن کرنے جا رہا ہے اس میں تیٹ یا نون تیٹ پاس سکشہ مطروں کی بات نہیں ہے یہ سبھی کے لیے ہے دوسری طرف اب تک پرابت سہیوک ماتر چالیس ہزار ہے جبکہ ہماری اور سے چارے آچکائیں بیویند مددو پر فائل ہیں اور ہونے والی ہیں جن میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ سبھی پرسکشت سکشہ مطروں کو اسٹھائی کرنے کے ساتھ اسٹھائی سکشگوں کے سمان بیتن اور سبدائیں دی جائیں اٹھ سٹھ ہزار پانسو بھرتی کو سکشہ مطروں کے سجد پدوں کے اسٹھان پر نہ کیا جائے اپروک بندوں پر پریاب ساکشوں اور ترکوں کے ساتھ کوٹ کے سمکش رکھا گیا ہے یدی دھنا وہاں دور ہو جاتا ہے تو ہماری جیس سنشت ہوگی کیونکہ لڑنے والے ہی جیتے ہیں مشان سپریم کوٹ گروپ اتر پردیش